بسم اللہ الرحمن الرحیم موجودہ صورتحال اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ اپنے ملک چھٹی پر جا سکیں ہمیں بہت زیادہ سوالات ای میلز اور کومنٹس موصول ہو رہے تھے کیا ہم موجودہ صورتحال کے اندر چھٹی جا سکتے ہیں کیا چھٹی جانا خروج ہوتا جانا اور کیا خروج نہائی جا سکتے ہیں تو اس اس لئے میں آپ کو بتا سے چلیں کہ سعودی عرب کی جو انٹرنیشنل فلائٹس بند کی گئی ہیں وہ صرف ون وے بند کی گئی ہیں یعنی کہ سعودی عرب سے جانے پر آپ پر کوئی پابندی نہیں چاہے آپ خروج ہوتا پر جانا چاہیں یا خروج نہائی پر جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں چاہے وہ انڈیا ہو پاکستان بنگلہ دیش نبال کسی بھی ملک آپ اپنی چھٹی پر جا سکتے ہیں اور آپ خروج نہائی پر بھی یعنی کہ پرمنٹ آپ ایکزٹ لے کر بھی جا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو صرف اپنا جو پروسس ہوتا ہے اس پر کسی قسم کی پابندی نہیں آپ کو اپنے ملک کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے کرونا کی وہ پوری کرنی ہوگی آپ چاہ سکتے ہیں لیکن سعودی عرب آنے کے لئے فیلحال جو بیس ملک ہیں ان پر پابندی ہے جن میں پاکستان انڈیا شامل ہے اس میں بنگلہ دیش نپال وغیرہ شامل نہیں ہیں وہاں کے لوگ ڈریکٹ آ سکتے ہیں سعودی عرب ہاں اب جو بات کرتے ہیں کہ جو لوگ سعودی عرب کے آنے کے لئے دبائی میں فس کر رہ گئے تھے وہاں کارنٹائن کیا تھا ان لوگوں کے لئے کیا راستہ ہے کیا وہ لوگ کس طرح سے آ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان اور انڈیا میں اس وقت جو لوگ موجود ہیں جن کی چھٹی ختم ہونے والی ہے ان کے لئے کیا راستہ ہے وہ کس طرح سے آ سکتے ہیں پہلے تو بات کر لیتے ہیں کہ وہ لوگ جو دبائی میں اس وقت فس کر رہ گئے ہیں اور انہوں نے اپنا کارنٹائن بھی مکمل کر لیا ہے تو پہلے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جو انڈین سفارت کھانا ہیں انہوں نے تو ہاتھ کھڑے کر دیئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو واپس جانے کا مشورہ دے رہے ہیں بہتر ہے کہ آپ واپس چلے چاہے لیکن جو ہے متحدہ عرب امراض میں متعدد غیر ملکی کئی ہفتوں سے پروازوں کی وجہ سے پھسے ہوئے ہیں اور سعودی عرب پہنچنے کے لئے بیتابی سے نئے راستے ڈھونڈ رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس میں جو زیادہ تر جو لوگ تھے نا وہ آنے کے لئے جو ہے وہ ڈریکٹ تو فلائٹ نہیں تھی اس لئے وہاں پر کورنٹائن ہو رہے تھے اور کورنٹائن کے مدد پوری بھی کر چکے ہیں اب کوئیت امان تو ہلڈی اپنی فلائٹ پر پبندی لگا چکے ہیں اس کے بعد کوئیت بھی تو ان لوگوں میں پاس ایک رات سمجھتا ہے کہ وہ اپنا کورنٹائن پورا کر چکے ہیں وہاں سے ٹرانزٹ ویزا لیں بہرین کا اور بہرین کی فلائٹ لے کر پی سی آر کروا کر وہ سعودی عرب آ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کسی دوسرے ملک بھی چاہ سکتے ہیں جہاں سے سعودی عرب آنے کے لئے فلائٹ پر پابندی نہیں ہے تو اگر بات کریں اب کہ ان لوگوں کے لئے کیا رستہ ہے جو انڈیا پاکستان سے اس وقت آنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے لئے بھی ایک ہی رستہ ہے کہ وایا بہرین آ جائیں وایا بہرین چودہ دن کورنٹائن کرنے کے بعد اگر اس کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے وہ تمام ملک جہاں پہ بیس ملکوں کے علاوہ جہاں سے آنے پر پابندی نہیں ہے آپ اس کسی بھی ملک کے اندر کورنٹائن کر کے تو آپ سعودی عرب آ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ انڈیا جو انٹرنیشنل فلائٹس ہے کب تک اوپن ہونے کی توقع ہے انٹرنیشنل فلائٹس کے بارے میں ہم کے لئے یہ آپ کو بتا چکے ہیں یا نہ میں جانتا ہوں نہ کوئی اور یوٹیوب چینل والا جانتا ہے کہ فلائٹس کب اوپن ہونی ہے یہ فلائٹس آپ کو منسٹری آف انٹیریر کی طرح سے جب تک کوئی سرکاری طور پر اطلاع نہیں ملتی تب تک کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا سرکاری طور پر اطلاع موصول ہوتے ہی ہم آپ کو انٹ فو ٹیوی چینل میں ضرور بتائیں گے فیل وقت کے لئے آپ اپنے آپ کو ان جو سپیم اور دو نمبر چینلز ہیں وہاں سے بچائیے جو آپ کو کوئی پچیس فروری کوئی اکتیس مارچ کوئی تیس مارچ کی ڈیٹ دے رہا ہے یہ سب ریومرز اور فیک نیوز ہیں ان پر دھیان مت دیچئے اس طرح کی خبروں کو مت سنیے آپ آثنٹک نیوز سنیے تاکہ آپ تک لیٹسٹ جو آثنٹک نیوز ہوں وہ پہنچیں اس طرح کی کوئی اپڈیٹ نہیں آپ ہمارا شام چھ بجے کا اور آز بارہ بجے کا نیوز بھی لیٹن دیکھا کریں اس میں سعودی عرب بھر کی امتی وقت شکریہ اپنا خیال رکھیے گا السلام علیکم